بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائیوٹو فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کریں آپ سب اللہ حریصہ ہوں گے اللہ پاکا شکر ہے میں برکل ٹھیک 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 آپ سب کی دعاوں سے تو ہاں یہ تھا صبح صبح کا ٹائم اور بس آج کام لاغ کرتے ہیں اس بہت سے صبح کے ساتھ سٹارٹ آج کلنا بہت زیادہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی ہوتی ہے بہت زیادہ سردی لگ رہی ہوتی ہے صبح صبح کے ٹائم اور رات کو بھی دوسرے پیٹھنا سردی سٹارٹ ہو ج ہوتی ہے کہ اپنا سردیاں بس آ ہی گئی ہیں تو اسی وغیرہ اور کولر وغیرہ کے بھی ضرورت نہیں بڑھتی اور بس وہی سین ہے کہ پنکھا بند کرو پنکھا چلاؤ پنکھا چلاتے تو سردی لگتی ہے اور اگر پنکھا بند ہو تو گرمی اور ہمارے گرمی لڑائیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں ایک کو سردی لگ رہی ہوتی ہے اور دوسرے کو گرمی لگ رہی ہوتی ہے اور پنکھے کے اس میں بہت زیادہ ہم لوگوں کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں بہن بھائیوں میں ہے اور بس یہاں پر ناشتہ چل رہا تھا اور بس اپنا زندگی پھر سے اپنے ٹریک پہ آ گئی ہے پھرچہ وہی ساری روٹین اور دل بھی بہت زیادہ اداس ہوتا ہے جب ایڈیں وغیرہ یا پھر کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے اس کی تیاریاں وغیرہ چل رہی ہوتا ہے بڑا مزار ہوتا ہے رون نقصی ہوتی ہے شاپنگ وغیرہ چل رہی ہوتی ہیں اور ڈبٹا میچنگ کبھی پیکوکی منز کے ڈبٹے کروانا کبھی کچھ کبھی کچھ ایسے چل رہا ہوتا ہے ہم سب کا سین بڑٹ جب یہ فنکشن سے ختم ہوتا ہے تو دل بہت زیادہ منز کے اداس ہو جاتا ہے اور میرا بھی ایسا ہی کچھ سین تھا کوئی بھی کام کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا اور اس لئے میں نے سبب سبب میں نے بھائی کو کبھی صاحب نے ناشتہ بہائی سے لیا اور چائے بگر میں لیتا ہے خیر میرے ساتھ یہ سین ہوتا ہے میں بہت زیادہ منز کے مجھے دوبارہ سے روٹین پہنے میں ایک دن تو مسلن لگی جاتا ہے منز کے تقریبا ایک دن تو خیر زندگی ہے زندگی میں یہ سب کچھ تو چلتا ہی رہتا ہے تو بٹ انجوار بہت زیادہ میں نے کیا تھا بٹ پھر سے میں نے کہا کہ دوبارہ سے اپنی روٹین کے طرف آ جاتے ہیں تو بس پھر میں نے ناشتہ بگرہ کر لیا تھا اس کے بعد میں آگئی تھی کچھن میں اور یہاں پر میں بنا رہی تھی کیا بنا رہی تھی میں نے کہا کہ ہاں شروع بات کرتے ہیں چکان آلو سے تو بس یہاں پر میں نے کہا کہ دین بڑے والے چمچ آئل کیل کے آئل جیسے گرم ہو اور میں نے اس میں دو بڑے والے چمچ کی کیا کہا رہی ہوں پیاس کے ایٹ کر دیا پیاس ہج کے سفرائی ہو جائیں گے تو بس میں اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ ایٹ کرتا ہوں گی اور میں ون کے چی کے حساب سے بنا رہی تھی تو بس سوچا جو بگنرز ہیں ان کو ریسپی دے دوں تاکہ ان کے آسانی کے لیے اور میں بلغہ سمپل طریقے سے بنا رہی ہوں اور بہت ہی مزیدار قسم کا بنتا ہے بس جیسے ہی پیاس کا کلر تھوڑا سا گولڈن وہ بہت زیادہ کلر نہیں دینا اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ نا � پانی اٹ کیا پھر ادرک لیسن ادرک لیسن تھوڑا سا فرائی ہو جائے گا تو میں اس میں تین میڈیم سائز کے ٹماٹر اٹ کر دوں گی اور ٹماٹر اٹ کرنے کے بعد میں اس کو اچھے سے میش کر لوں گی تاکہ ٹماٹر بلکل میش ہو جائیں اگر آپ کے پاس نا مینز کے سوفٹ والے ٹماٹر ہیں تو ٹھیک ہے بہت اگر آپ کے پاس نا تھوڑا سخت والی یالو والی ہوتا ہے تو پھر آپ نے کہا کہ چوپڑ میں چلا لینا ان کو پیسٹ بن جائیں کیونکہ وہ گلے میں ٹائم ل پھر نہیں ہوتا تو میں ایسے بھی گزارا کر لیتی ہوں بات میں ایسے مختلف کرتی اسے کیا ہوتا ہے کہ کلر بہت اچھا جاتا ہے گریبی کا اور سالن کا مینز کے اگر آپ ایڈ کرنا چاہتا ہوں آپ اپشنل لے مینز کے ضروری نیا کرنے ہوتا بس سالن نہیں بنے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے بس اسے نا کلر اچھا ہوتا ہے بس یہ سائز ایڈ کرنے کے بعد میں نے پانچ منٹ کے لیے مسائل کچھ سے فرائی کیا اس کے بعد میں نے ون کیٹی چکن ایڈ کر دیا چکن ایڈ میں نے ون کھانے کا چمچ بھر کے زیرہ پوڈر ایڈ کیا پھر اچھا سائزوں کو فرائی کر لوں گے اس کے بعد میں آلو ایڈ کر دوں گے آلو ایڈ کر دوں گے آپ اپنی ملز کے مطابق جتنا سائز ایڈ کرنا چاہتے ہیں جتنا آلو ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہاں پھر بس اچھا سائز ایڈ کر لوں گے اس کے بعد میں کیا کروں گے پانی ایڈ کر دوں گے اس کے بعد میں پانی ایڈ کر دوں گے پانی آپ نے بہر بھر کے ایڈ نہیں کرنا بس اتنا ہی ایڈ توالو آپ کو پانی رائع کریں گا یاگر آپ pop پانی اٹ کریں گے میرے ہوتنے میں پانی پانی وٹھے hustی نمیاتی نہ ہو جائیں گے علوو سب رائع ہوتھ ہوتے جہاں پر لازم میں نے کہا کہ گرہ مسالہ ہومیٹ گرہ مسالہ میں یوز کرتی ہوں وہ اٹ گیا اور ہرا دنیا بس یہ اٹ کرنے کے بعد میں اس کو پانچ میٹ کے لئے بلکل سلو فلم پہ دم والی آنچ پہ اس کو چھوڑ کر دوں گی اور بس پھر ہمارا مزیدار سا آلو چکن ریڈی ہو جائے گا اور یہ دیکھیں اس کی فائنل لوک آپ دیکھیں کتنا زبدس قسم کا آئل بھی اوپر آگیا ہے اور بلکل اس کی بلکل اسی طرح سے بہت زیادہ مزیدار سکتا ہے بس یہاں پر پھر میں نے کہا کہ دشترہ لگا لیا اور یہاں پر سب لوگ کھانا وغیرہ انجوائے کر رہے تھے گرمہ گرم دندور کی روٹیاں اور اس ہاتھ میں میرے پاس نہ کھیرے وغیرہ کچھ بھی نہیں پڑھے ہوئے تھے جسٹ پیاس پڑھے ہوئے تھے میں نے کہا کہ چلو پیاس ہی کٹ کر لیتی ہوں تو بس کھانا وغیرہ ہم نے کھا لیا تھا یہاں پر اب میں بیٹھی تھی میں نے کہا کہ نیل پینٹ میں ریموف کر لیوں اور یہ میرے پاس نیل ریموفر تھا یہ میرے پاس ایک ہوتا ہے لیکویڈ والا اور دوسرا یہ ٹیشو والے چوہتے ہیں اس سے بہت زیادہ اچھے سے بھی ہو جاتا ہے اور جلدی جلدی کی ہو جاتا ہے لیکویڈ والا میں کبھی نہیں کیا کیونکہ وہ زائیہ بہت زیادہ ہوتا اور مجھے اچھا بھی نہیں لگتا اس کی نا سمیل بھی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور یہ اورنج فلیور میں تھا موسیقی 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 موسیقی